مرطبہ خوشام مدید آتھر ہے جی حسان انتازی صاحب آتھر بھی ہیں لیکچرر بھی ہیں ڈیجیٹل مارکٹر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھتے ہیں اسلام علیکم حسان سر سب سے پہلے تو آپ اپنے سفر کا تھوڑا سا ہمیں ایک خلاصہ سا پیش کر دیں کہ آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی طرف کیسے آئے جی ایکچولی ہوا یہ کہ میرے فادر جو ہیں والد ان کا دوہزار انیس میں تقارب ہوئے وہ تقریباً تیس سال پاکستان ٹیلیویشن کے ساتھ منسلک تھے نائنٹین سکسی سکسی سیون سے تو میرے سمجھے کہ خون میں ہی میڈیا دوڑتا ہے تو میرے ایک میڈیا کا طالب نہیں تھا لیکن مارکٹنگ اور سیلز کی طرف تھا اگزیکلی بیس سال پہلے ستمبر دوہزار تین کو میں انگلینڈ جب میں آیا پڑھنے کے لئے ماسٹر ڈگری میں نے کی اس کے بعد میں تو میں نے ایکسیل کیا اور میں نے ایک جنرلسٹ مارکٹنگ کے طور پر اپنا کریئر سٹارٹ کیا تو پتہ یہ چلا دوہزار آٹھ میں کہ جی بہت ہی دپریشن اور یہاں پہ ایک ریسیشن آگئے اور میں بے روزگار ہو گیا جب میں روزگار ہوا تو پتہ یہ چلا کہ یہاں جابز بڑی مشکل سے مل رہی ہیں اور وہ تھوڑا سٹرگل کا زمانہ تھا جب میں نے اپلائی کرنا چکے ایجنسیز میں بڑی بڑی ایجنسیز میں بڑے بڑے اداروں میں تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کو نیو میڈیا کا پتہ ہے میں کہتا تھا مجھے پتہ ہے مجھے ٹی وی پتہ ہے اخبار پتہ ہے آؤڈور پتہ ہے کہتا تھا نہیں نیو میڈیا کیا ہے آپ کو پتہ ہے یہ دوہزار آٹھ کی بات ہے میں بڑا چھمبہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر میں نے یہ تھانی کہ یہ میں ایک فارملی طریقے سے سیکھتا ہوں جس کو آج کے دنیا میں ڈیجٹل مارکٹنگ کہتے ہیں تو دوہزار نو سے گیارہ تک میں نے یہاں پہ لندن میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے انسٹیٹوٹ آف ڈیٹا ان ڈریک مارکٹنگ مجھے یہ بتائیے کہ ڈیجٹل مارکٹنگ کی یا نیو میڈیا کی جس طرح آپ نے بات کی اب ظاہر ہے ہم بات کرتے ہیں ایک ہے کنونشنل مارکٹنگ اور ایک ہے ڈیجٹل میڈیا مارکٹنگ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کمپنیز یا اگر انڈیویجولز ادارے انڈیویجولز اپنے آپ کو ڈیجٹل سپیس میں دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہ رہے ہوں تو کیا چیز ہے جو ان کو سب سے پہلے مت دے نظر رکھنی چاہیے اچھا یہ بڑا انچرسنگ قویشن ہے کیونکہ اس کو آج کی زبان میں ہم اونی چینل مارکٹنگ کہتے ہیں اونی چینل مارکٹنگ کا مطلب ہے کہ جو امتزاج ہے آف لائن ورڈ کا آن لائن کے ساتھ کیسے کیا جائے اور جو بریٹ اور موٹر کے دکان ہیں جیسے یہاں پہ ایم این ایس ہے اور ڈیبن ایم ہے اور جو امریکہ میں اور بیسٹرن ورڈ میں کہ وہاں پہ جو کسٹمر ووکن جاتا ہے وہ ڈیجٹل کیسے انگیج ہو سکتا ہے تو ایکولی ایمپورٹنٹ ہے لیکن چونکہ ٹکنالوجی اتنی فاسٹ پیس ہے اتنی جلدی ترقی کر رہی ہے بڑھ رہی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک سٹریٹیجی کے ساتھ ایک ویجن کے ساتھ ایک آپ کی ٹکنالوجی ایمبریسمنٹ کے ساتھ اپنا سکل سیٹ اپسکل کرنے کے ساتھ کچھ ایک اورگنازیشن کو اپلیفٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اومنی چینل کو اچیو کر سکیں اب ٹرانسورمیشن ایک بہت بڑا لفظ ہے اور ڈیجٹل ڈسرپشن دونوں ایک بہت بڑے لفظ ہیں اور بڑے بس ورڈز ہیں تو ان کو اگر ہم انڈویجلی میں لے کے چلوں بریف لی کہ ٹرانسورمیشن کے تحت آرگنازیشن ٹولز اور ٹکنالوجی استعمال ہاں ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیے گا بھئی کہ یہ ہے کیا کیا ٹرانسورمیشن کے تحت آپ اپنا ٹریجٹل بزنس کو ایفیشنٹ کیسے بناتے ہیں ٹولز اور ٹکنالوجی کے ذریعے فر ایکزامپل کیا آپ ڈیٹا انیلیٹکس کے لیے جب آپ ٹولز امپلیمنٹ کرتے ہیں تو نمبرز جب دیکھتے ہیں ان نمبرز کے تحت کوئی ایکشنیبل انسائیڈ لے کے آتے ہیں اور بزنس میں امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں فر ایکزامپل یہ کسٹمر آن لائن شاپنگ کپ کرتا ہے پرائیم ڈے کا ٹرینڈ کیا ہے وغیرہ وغیرہ باسکٹ کی ویلیو کیا ہے تو یہ ٹرانسورمیشن ایک ٹوٹل کونسپٹ ہوتا ہے اس میں جو میجر چیز ہے وہ بائن ہے فرم منجمنٹ فرم بورڈ آف ڈریکٹرز اور سینئر منجمنٹ کے بھی وہ تیار ہیں منٹلی اس چینج کو لانے کے لیے وہ چینج منٹمنٹ میں بہت سرے ادارے فیل ہو جاتے ہیں پھر اس میں انویسمنٹ بہت چاہیے ہوتی ہے ٹکنالوجی کے حساب سے آپ نے اپنے لوگوں کو اپسکل کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان چیزوں کو چلانے کے لیے لوگ چاہیے ہیں جیسے ای آر پی ہے انٹرپرائز ڈیسورٹ سسٹم یا سی آر ایم ہے یا سیل فورس ہے ایک سیکٹرہ تو یہ ایک آپ کا ساتھ سومیشن آگی ہے جو ڈسرپشن ہے ڈسرپشن ایکچولی جو بزنس موڈل ڈسرپشن بزنس موڈل کو ہی چینج کر دیتا ہے جس کے تحت آپ بہت سارے بزنس آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے ہیں بہت ایک ٹپکل اگزامپل ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کوڈک ایک کمپنی ہوتی تھی جو ہم پینتیس روپے کی ایک ریل خریدتے جس میں پینتیس تصویریں بنا سکتے تھے اور کوڈک نے فورس ہی نہیں کیا کہ جو ڈیجٹل ٹکنالوجی یا سائبر شوٹ سونی گا وہ اس کو آؤٹ ڈیٹ کر دے گا سیمیلرلی سائبر شوٹ میں یہ فورس ہی نہیں کیا جب ڈیجٹل کیمرے آنے لگے موبائل کے اندر کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے اسی طریقے سے ٹیکسی ڈرائیور کی جو کمپنی تھی انہوں نے فورس ہی نہیں کیا کہ اوبر ان کا کیا آکے حال کرے گا اوڈو کہ اوبر ایک بالکل سیمپل کانسپٹ ہے لیکن ٹرانسفورمیشن اور ڈسروپشن کے ذریعے سارا بزنس موڈلی چینج ہو گیا صحیح ہے اچھا یہ بتائیے حسان صاحب کہ آپ نے ظاہر ہے باہر سے یہ ڈیجٹل مارکٹنگ اور ایڈورٹائزنگ اور یہ سب چیز سیکھی اور پاکستان کی بھی ہوتی ہے یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف پروڈکس کو مارکٹ کیا جاتا ہے ان کی برینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ساری چیز ہوتی ہے زیادہ ایفیکٹیو مارکٹنگ کیمپینز کون سے ملک سے آپ کو نظر آتی ہیں اور یہاں پر اگر میں کہوں کہ مجھے انڈین کچھ ایڈز بہت ایسے لگے کہ مطلب انہوں نے کمال کر دیا اور پاکستان اور انڈیا کا اگر ہم کمپیریزن کریں اور پھر پاکستان کا مارکٹنگ ٹیکنیکز میں اور مارکٹنگ کے چیلنجز میں کتنی اچھی طرح ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں دنیا کے مقابلے میں اس کا اگر تھوڑا سا خلاصہ بتائیں اچھا میں تو اپنے یوکے کا زیادہ بتا سکتا ہوں کیونکہ انڈیا کو صرف ایک یا بڑے کنٹریز کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کسی بھی چیز پہ کیونکہ ان کی پاپلیشن بہت زیادہ ہوتی ان کے پاس بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے فرقہ ہمارا جو مارکٹنگ کا لڑکا کئی بیٹھا وہ کسی بڑی ایف ایم سی جی کمپنی میں میبھی اس کے پاس پچاس کروڑ کا بجٹ ہو لیکن جو انڈیا میں ایکوڑن لڑکا بیٹھا اس کے پاس دو ہزار کروڑ کا بجٹ ہوگا تویو کنیمیجن کیا آپ دو ہزار کروڑ سے کیا کرسکتے ہیں اور پچاس کروڑ سے کیا تو سکیل میں بڑا فرق آ جاتا ہے جہاں تک کریٹیوٹی کی بات ہے ہاں تک کریٹیوٹی کی بات ہے ایکوڑی بہت ہی ہمارے جو نئے لوگ آ رہے ہیں جوان آ رہے ہیں جو ہماری نسل ہے بہت ہی ایکوڑی کریٹیوٹی ہے جہاں تک ویسٹن ورل کا آپ کو بھی بتایا یوٹیوب بریمیم is ad for یوٹیوب and exclusive access to all things سکتا ہوں ویسٹن ورل including نورس امریکا میں کہ نورس امریکا کو یوکے سب سے زیادہ established e-commerce economy ہے اور یہاں پہ ہی سارے تجربے کیے جاتے ہیں جہاں تک تکنالوجی انویشن جب USA میں ہو جاتی ہے وہ سب چیزیں یہاں پہ لے کے آتے ہیں جس کمپنی کے لئے جی کمپنی ہے اور ہمارا تقریبا تیس سے چالیس پرسنٹ revenue اور e-commerce کے ثروہ ہے اور تمام ملکوں کو بیٹ کرتا ہے کمپنی سو ملکوں سے زیادہ سو ملکوں میں کام کرتی ہے آپ پیجن کر سکتے ہیں کہ یوکے is very advanced in that sense اچھا اب آپ کی کتابوں کی طرف آتے ہیں جو یہ کتاب ہے پہلی کتاب آپ کی google ads in plain english اب مجھے ایک عام آدمی کے طور پر یہ سمجھنا ہے کہ مثال کے طور پر میرا اپنا ایک social media platform ہے یا میرا اپنا یہ ایک youtube channel ہے یا میرا اپنا ایک facebook page ہے یا میری اپنی ایک چھوٹی سی ایک website ہے جس پر میں کوئی product بیچتا ہوں یا ایک small business entrepreneur ہوں میں کیسے google ads سے مدد لے سکتا ہوں اور کیسے دنیا تک پہنچ سکتا ہوں اچھا سب سے پہلے تو میں disclaimer دے دوں میں google کے لئے کام نہیں کرتا although کہ میں بہت passionate ہوں google کی technologies کو لے کے تو یہ اور کسی کسی کو ضرورت دیں میری کتاب خریدے اس کتاب میں actually میں نے اپنا پندرہ یا بیس سال کے تجربہ سمجھے کہ بیس ہزار اور بیس ہزار چالیس ہزار کی ویبز میں ایک طرح سے مختصر کر دیا ہے actually ہوتا یہ ہمارے ملک میں in fact پاکستان میں کہ جب بھی ہم digital technologies کی بات کرتے ہیں پروٹیکل launch کی بات کرتے ہیں ہمارے لوگ ایک دم سے platform پہ چلے جاتے ہیں یعنی channel پہ چلے ہم youtube پہ launch کرتے ہیں اس سے پہلے کا ایک پورا phase ہوتا ہے جس پہ ہم persona develop کرتے ہیں ہم target market target audience define کرتے ہیں ہم USP کہتے ہیں لیکن ہم online value proposition define کرتے ہیں ہم logistic define کرتے ہیں pricing competitive advantage وغیرہ وغیرہ یہ جب آپ home work کر لیتے ہیں اور ایک framework بنا لیتے ہیں پھر آپ بیٹھتے ہیں میڈیا plan پہ تو سب سے پہلی تو کمی ہمارے لوگوں میں یہی کہ آپ دیکھیں کہ بھی آپ لوگوں تک جب پہنچنا چاہتے ہیں وہ audience کہاں موجود ہیں جب آپ کو یہ پتا چل جائے یہ آپ کا persona ہے پچیس سے چالیس کے جو mail حضرات ہیں فر ایضاپل عمرے پہ جانے والے ہیں یا چھوٹیوں پہ جانے والے ہیں تو پہلا homework تو یہ اس کے بعد tools کی بات آتی ہے tools کو لے کے یہ ہوتا ہے کہ آپ tools کو پہلے سمجھیں یہ دونوں کتابوں میں میں نے سمجھا ہے کہ گوگل یا کوئی بھی ڈیجٹل پرائٹ فارم میں بیڈنگ کیسے ہوتی ہے بہت سارے لوگ بجٹ ڈال کے بھول جاتے ہیں دو دن بعد پتہ چلتا اوہ میرے دس ہزار ڈالر ختم ہو گئے پتہ ہی نہیں چلے ہوا میں چلے گئے نو ایسا نہیں ہے بیک اینڈ پر جو مشین لرننگ ہے آپ کو بتاتی ہے کہ اب آپ بیڈنگ اتنی کر سکتے ہیں بیڈنگ اتنی کر سکتے ہیں اور نوٹ نیسیسرلی تمام سسٹم میں جو ڈیجٹل ایکو سسٹم بنایا ہے وہاں تمام میٹا نے یا فیس بوک یا ٹوٹر نے یا ایکس یا گوگل نے یہ آپ کو ایک ایک چیز بتاتے ہیں کہ آپ نے بیڈنگ کیسے کرنی ہے نوٹ نیسیسرلی کے ہائیس بیڈر ہی اچھی پوزیشن لے کے جائے گا اس میں بہت سارے فیکٹرز موجود ہیں تو پہلے تو آپ بزنس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ آپ کی یو ایس پی کیا ہے دوسرا ٹکنالوجی کا استعمال کریں اس کو پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ بس ایک الالٹپ چل پڑے اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی کتائیوں سے جس کو ہم کہتے ہیں لرننگ کرو اس سے آپ سیکھیں اس کو کہتے ہیں اٹریشن اور یا ایجائل ذنکنگ کہ چھوٹی چھوٹی کیمپین چلا کے آپ ان سے سیکھیں اور پھر اس کو سکیل آؤٹ کر لیں فرزمپل بیس ہزار روپے سے کوئی کیمپین چلا ہی فیس بک پہ ریچ کی یا کنویجن کی اس سے آپ نے لرننگ لی اور اس کو پھر ایکسپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ تیسٹ اور لرن اپروچ کے طرح جو بھی لوگ اس فیلڈ میں ہیں میں ان کو کہوں گا انکریج کروں گا کہ ایکچولی پڑھیں اور پھر اس فیلڈ میں آئیں صحیح بات ہے یہ ہمارے یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات تھا آپ نے بتائی جو پڑھ کے آپ کو کسی فیلڈ میں آنا چاہیے دوسری کتاب جو ہے آپ کی گوگل ایڈز ایڈوانس سٹریٹیجیز یہ کن لوگوں کے لیے ہے اور انہیں کیا سکھائے گی یہ ایکچولی سینئر مینجرز کے لیے جو کہ بڑی بڑی ایڈ ایجنسیز یا ڈیجیٹل ٹکنالوجی کمپنیز میں کام کرتے ہیں اور ان کے لیے ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ تمام ٹیک کمپنیز اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ ہر تیسرے چوتھے مہینے اپ ڈیٹ کرتی ہیں اس اپ ڈیشن کے ساتھ جو مارکٹر بیٹھ ہوا ہے یا بائر بیٹھ ہوا ہے یا بیڈر بیٹھ ہوا ہے اس کو اپنی نالج کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے تو میں نے یہ پھر اندازہ کیا کہ ہر سال تم کتاب لکھ نہیں سکتا مجھے ڈیڑھ دو سال چاہیے ہوتے ہیں تو میں نے پچھلے ڈیڑھ سال میں جتنی بھی نئی انویشنز یا نئی پروڈکٹ گوگر نے لانچ کی ہے تو اپنی مشین لیننگ کو لے کے یا اے آئی کو لے کے اس کتاب میں میں نے اس کو سمپلی فائی کرنے کی کوشش کی ہے اگزامپلز کے تھو اور کیسٹریز کے تھو اب یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ گوگل ایڈز کے حوالے سے ہیں اور لوگ انہیں پڑھیں سمجھیں اور جانیں کہ کس طریقے سے یہ کتابیں ان کو مدد کر سکتی ہیں اور پڑھ کر جب آپ کوئی کام کریں گے تو وہ بہت اچھا کر سکیں گے آپ بہت شکریہ آدھا کریں گے حسان امتیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپنی کتابوں کے بارے میں بات کر رہے تھے ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے اس وقت تک